Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری جنگل میں چلے جائیں اور کوئی جانور ہو وہاں پر تو وہ آپ کو ٹرسٹ نہیں کرے گا رادر وہ آپ سے رنوے ہو جائے گا یا سکیر ہو کر اگر وہ آپ سے بڑا ہوگا تو آپ پر حملہ کر دے گا تو اسی طرح جنات کا بھی معاملہ ہے ان کی عقل جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی انسانوں کی عقل ہوتی عقل کے اعتبار سے بھی وہ بہت زیادہ شارپ اور انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے لیکن طاقت و قوت کے اعتبار سے ان میں بعض ایسی صلائیتیں ہیں جو انسانوں میں نہیں ہوتی تو ان سے دوستی کرنے کے چکر میں بعض لوگ اپنا کبارہ بھی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اگر انہیں غصہ آ جائے تو پھر وہ بڑے خطرناک ثابت ہوتے ہیں اچھا جنات کبھی خود انسانوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کسی وجوہات کی بنا پر مثال کے طور پر بعض مدارس میں جنات طلبہ حاضری دیتے ہیں وہاں پہ علم دین حاصل کرتے ہیں بعض اساتذہ کے اوپر اپنے آپ کو اوپن کھولتے بھی ہیں اور علم حاصل کرنے کے بعد جنات میں واپس لوڑ جاتے ہیں کہ ان میں بھی علماء ہیں خطباء ہیں ان میں بھی اور مختلف محدثین ہیں مفسرین ہیں فقی ہیں وہ تمام فیلڈز جو انسانوں میں ہیں وہ جنات میں بھی موجود ہیں جو ان میں نیک ہیں انسانوں کی طرح نیک صالحین ان میں بھی ہیں جیسے انسانوں میں صحابہ ہیں تو جنات میں بھی صحابہ ہیں انسانوں میں اولیاء ہیں تو جنات میں بھی اولیاء ہیں تو جنات کی آپس کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں جیسے کی انسانوں میں ہوتی ہیں تو بات ہو رہی تھی کہ جنات کیا ہم سے آ کر بات کرتے ہیں کر سکتے ہیں ان سیچویشنز میں کرتے ہیں خاص طور پر اچھے جن جو ہے وہ صالحین کی صحبت اختیار کرتے ہیں یا ان سے مسائل پوچھتے ہیں یا ان کے پاس آتے ہیں اسی طرح خراب جن خبیصوں کے پاس بھی جاتے ہیں تو پھر وہ خوبصہ جو ہوتے ہیں جادوگر کاہن ٹائپ کے لوگ اور جو شیطنت کے اوپر بہت بلیف کرتے ہیں ڈیول ورشپنگ کرتے ہیں وہ پھر ایسی گندی غلیس چیزیں کرتے ہیں کہ پھر شیطان جنوں میں سے شیاطین من الجن ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہ ایک الگ غلازت والا معاملہ ہے اسی ذرا جو ہے بات کرتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان جنات کی ہیلپ کر دیتا ہے اور جنات کبھی اپنے آپ کو ظاہر کیے بغیر انسانوں سے کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں کبھی ظاہر کر کے انسانوں سے کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں مثال کے طور پر ایک کتاب ہے بہت مشہور جنوں پر کتاب ہے اللقت المرجان فی احکام الجان اس میں بازاتا چند ایک واقعات آتے ہیں کہ جنوں کا انسانوں سے کمیونیکیٹ کرنا جنوں کی طرف سے کمیونیکیشن کی ابتداء ہوئی انسانوں نے کوئی کوشش نہیں کی وہ واقعات میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلا واقعہ اسے امام بحقی روایت کرتے ہیں حضرت ابو معمر انساری رضی اللہ تعالی انہوں اس کے راوی ہیں کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک چٹیل میدان میں مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے اچانک انہوں نے ایک مراہ ہوا صاف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کو دفن کرنا مجھ پر لازم ہے اور منع کیا لوگوں نے لیکن اللہ تعالی نے آپ کے لیے یہی معاملہ رکھا تھا کہ آپ اس کے ساتھ یہ بھلائی فرماتے تو اس لیے آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کی بات نہیں مانی اور آپ نے اس کو بازابتہ صحیح طور پر صاحب کو اٹھایا ایک گڑھا کھودا پھر ایک کپڑے میں اسے لپیٹ کر دفن کر دی پھر اچانک ایک عجیب سی آواز دینے والے نے آواز دی آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا اس نے کہا اے سرق تم پر اللہ کی رحمت ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اے سرق تم ایک چٹیل میدان میں مروگے اور تم کو میری امت کا بہترین آدمی دفن کرے گا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کون ہو اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے اس نے کہا میں ایک جن ہوں اور یہ سرق ہے اور جنوں میں سے ایک جن ہے میرے اور اس کے علاوہ کوئی شخص باقی نہیں رہا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی ہے یعنی یہ اصحاب صحابی جن میں سے تھے دونوں ان میں سے سرق کی وہ وفات ہو گئی تو وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اے سرق یعنی اس جن سے کہ تُو چٹیل میدان میں مرے گا اور تجھے میرا بہترین امتی دفن کرے گا تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کہ آپ نے جنات کو بھی ان کی امواد کے بارے میں بتایا بات صحابہ کو بھی بتایا جیسا مولا علی کررم اللہ اجہو کو آپ نے بتایا کہ جب تم شہید ہوگے اور تم پر ایسے حملہ ہوگا اور تمام معاملہ اسی طرح حضرت عثبان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر حضرت طلحہ ان سب کو حضور نے یہ بشارت دی تھی کہ تم شہید ہوگے تو اسی طرح حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے کہا تھا کہ درجہ صدیق کا جو حضرت ابو بکر الصدیق کو لقب ہے وہ حضور ہی کا عدا کرتا ہے تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن سے متعلق بھی پیشنگوئی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے متعلق بھی حضور کی پیشنگوئی تھی اچھا اسی طرح اسی کتاب میں اگلا واقعہ ابن سلام نے ابو اسحاق سبعی کی سنت سے ذکر کیا ہے انہوں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ وہ چند صحابہ اکرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک بگولہ آیا یہ آگ کا جو طرح برسٹ جس کو آپ کہتے ہیں پھر وہ دور ہو گیا تو اچانک ہمیں مرا ہوا سامپ نظر آیا تو ہم میں سے ایک صاحب اپنی چادر کی طرح متوجہ ہوئے اپنی چادر پھاڑ کر ایک حصے میں سامپ کو کفن دے کر اسے دفنا دیا جب رات ہوئی تو دو عورتیں آئیں اور پوچھنے لگیں کہ تم میں سے عمر ابن جابر کو دفن کس نے کیا ہے ہم نے کہا عمر ابن جابر کون ہم تو کسی عمر ابن جابر کو نہیں جانتے تو ان عورتوں نے کہا کہ اگر تم نے سواب کی نیت سے کیا ہے تو تمہیں سواب مل گیا کچھ فاسق جنوں نے مسلمان جنوں کے ساتھ قتال کیا تو عمر ابن جابر کو قتل کر دیا اور وہ یہی سامپ تھا جسے تم نے دیکھا اور دفن کیا اور وہ ان جنوں میں سے تھا جنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا تھا پھر یہ جنات اپنی قوم کی طرف واعز اور ڈر سنانے والے بن کر واپس لوٹیں اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جنوں کا انسانوں کا روح دھار کر انسانوں سے ملاقات کرنے آنا وہ اس واقعے میں ہمارے سامنے آتا ہے حالانکہ انسانوں نے ان سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی وہ اپنی طرف سے آئے تھے اور انہوں نے یہ معاملہ کی اسی طرح ابن عبد الدنیا کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن عباد بن موسیٰ عقلی ان سے مطلب بن زیاد سقفی ان سے ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے کچھ حضرات سفر میں تھے کہ دو سامپ آپس میں لڑ رہے تھے ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ٹالا تو ان صحابہ اکرام کو اس مرے ہوئے سامپ کی خوشبو اور اس کے حسن سے تعجب ہوا چنانچہ بعض صحابہ اکرام اٹھے اور اس سامپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا پھر اچانک چند لوگوں کی آواز سنی یہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی قوم ہے انہوں نے کہا السلام علیکم لیکن ادھر ادھر نظر دھوڑانے پر نظر کوئی نہیں آنا تھا لیکن آواز ایک جماعت کی آواز تھی پھر ان لوگوں نے کہا کہ تم نے عمر کو دفن کر دیا ہم مسلمان اور کافر جنہوں نے آپس میں قتال کیا تو مسلم جن قتل کر دیا گیا جس کو آپ لوگوں نے دفن کر دیا وہ جنہوں کی اس جماعت سے تھا جو جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی تھی بارال اس طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں لیکن چونکہ ایک سوال آیا تھا اور چند سوال اس سے پہلے بھی آئے تھے تو ان تمام سوالوں کو لے کر میں نے آپ کے ساتھ شروع میں دو ڈھائی منٹ ایک تمہیدی گفتگو کی پھر ان واقعات کو جمع کیا کہ بعض دفعہ انسان ان کے لئے کام کر دیتے ہیں تو وہ انسانوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں بتاتے ہیں کبھی ظاہر کر لیتے ہیں اپنے آپ کو کبھی ظاہر نہیں کرتے ہیں اپنے آپ کو تو اس لئے معاملہ جو ہے یہ بڑا جدہ گانا ہے اور جنات سے قبل اور بھی اللہ کی مخلوق دنیا میں رہتی تھی جن کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمائی بعض کے بارے میں ہمیں علم ہو گیا بعض کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسی اللہ وبرکاتہ ایسی اللہ وبرکاتہ